اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم چپٹر نمبر ٹو کو ڈسکس کرتے ہیں ہم سوشل سائنسز ون کو ڈسکس کر رہے تھے اس کے چپٹر نمبر ٹو میں آج ہمیں ایک لونگ کوئسٹن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ وارٹی سوسائٹی سوسائٹی ہے کیا اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں اور اس کی کریکٹریسٹکس کیا ہیں اس کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وارٹی سوسائٹی سوسائٹی ہے کیا بیسیک کنسپٹ کیا ہے سوسائٹی کا ڈیفرنٹ فلوسفرز نے ڈیفرنٹ رائٹرز نے اس کے بارے میں کیا ڈیفینیشن دی وارٹی سوسائٹی منیز ایونٹ اور بیسیک کمپوننٹ مطلب انسان کی وجہ سے ہی سوسائٹی ہے اور یہ ہی اس کا بیسیک کمپوننٹ ہے گریگ فلوسفر ریسٹوٹر رائٹلی said that man is a social animal as man cannot survive alone مطلب چان سماجی ایک جانور ہے اور یہ مطلب اکیلے survive نہیں کر سکتا ہے اس کے ساتھ سوسائٹی کا ہونا بہت ضروری ہے مطلب اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیلوس کے ساتھ اٹیچ رہنا پڑتا ہے اپنے ضروریات کے لیے this interaction to fulfill basic needs from a social group مطلب یہ basic needs انسان کی پوری کرتا ہے different social groups compose a society مطلب جو مختلف اناثر ہوتے ہیں وہ society کو develop کرتے ہیں simply we can say that the interaction of individual with each other gives birth to the group مطلب آپ کا انفرادی طور پہ دوسروں کے ساتھ ملنا جلنا آپ کا انفرادی طور پہ دوسروں کے ساتھ رہنا اس کو ہم society کہتے ہیں تو ڈیفرنڈ رائٹرز نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈیفنیشن دیئے ہیں تلکوڈ پیٹسنس نے جو ڈیفنیشن دیئے sociiٹی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈہ ڈیفرنڈ رائٹرز نے اپنے پوائنٹ او بیو سے اس کی ڈیفینیشن دی ہے مطلب انتھونی گائیڈنس نے جو ڈیفینیشن دی ہے سوسائیٹی is a group of people who live in a particular territory subject to a common system of political authority and are aware of having a distinct identity from other groups around them مطلب آپ کا لوگوں کے ساتھ رہنا آپ کسی خاص علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں کا total system ہوتا ہے پولیٹیکلی ہے انڈویجوال ہے سوشل ہے اس کے لئے مطلب جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں it's a kind of society اس کے بعد کمپوزنگ elements elements کون کون سے ہیں society کے society is a big aggregate of people مطلب اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں people are living together since very long اور لوگ آپس میں رہتے ہیں بہت لمبے عرصے کے لیے the people are having sense of belonging to another مطلب ان کو sense ہوتی ہے ان کو طریقہ ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس دوسرے کا کیسے رہنا ہے society is a more or less permanent association مطلب یہ مور بھی ہو سکتی ہے لیس بھی ہو سکتی ہے مطلب لوگ کچھ لوگ attach ہوتے ہیں کچھ عرصے کے لیے اور کچھ عرصے بعد وہ change ہو جاتے ہیں means وہ دوسرے area میں shift ہو جاتے ہیں the people are having a common culture سب کا ایک common culture ہے مطلب سب کے culture اپنا اپنا culture ہوتا ہے کیس طرح رہنا ہے کیس طرح point of view ہے میجے elements ہے اس کے بعد characteristics کیا ہے خصوصیت کیا ہے تو some basics characteristics of society are given below مطلب society ایک large human group ہے اس میں بہت بڑا group ہوتا ہے اور اس سے لوگ ضروریات پوری ہوتی ہیں it is permanent ہوتی ہے less permanent بھی ہوتی ہے اور جو society اس میں تمام لوگ ایک دوسری پر depend کرتے ہیں اور اس abstract nature ہوتا ہے اس میں آپ different چیزیں دیکھتے ہیں اور people جو ہیں وہ اپنی values interest share کرتے ہیں اور اس میں unity ہوتی ہے ایک دوسرے سے آہ link قائم کرتے ہیں communication کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرے کو services provide کرتے ہیں اس کے بعد human nature ہوتا ہے اور society میں ایک دوسری کو respect ہوتی ہے respect دیتے ہیں اور people جو ہیں social contact protect کرتے ہیں people accepting accept a significant level of authority مطلب اس میں authority کو check کیا جاتا ہے means every person have a different authority تو یہ تھے means آہ characteristics اس کے بعد evaluations اور societies کیا ہے آہ sociologist آہ مطلب sociologist نے different definition دی ہیں کہ society with rudimentary technology depend upon the fluctuation of their environment مطلب environment کے fluctuation سے یا environment کے change ہونے پر demand کرتا ہے تو آہ means جس طرح آپ کی surrounding ہے تو اس میں changing آ سکتی ہیں اس میں feature change ہو سکتے ہیں اس کے values change ہو سکتی ہیں needs change ہو سکتی ہیں industrial post industrial situation change ہو سکتی ہیں مطلب یہ demand کرتا ہے آپ کی society پہ جس پہ آپ رہ رہے ہیں سب سے پہلے pre industrial society مطلب pre industrial society کیا ہے جس میں مرکنی مشینز ہیں ہیں ڈیفرنٹس آہ ڈیسٹریز لگی ہوتی ہیں رولر سماللر ایریہز ہیں جو ایک دوسرے پہ ڈیبینڈ کرتے ہیں اور پرڈکشن ہیں اماؤںٹ آف لیبر ہے مطلب ستمام لوگوں مل کے کام کرتے ہیں اس کے پر انڈسٹریل ایریہز ہنٹر گیدرنگ سوسائیٹی مطلب ہنٹر گیدرنگ سوسائیٹی میں جس میں ڈیفرنٹ لوگز کٹھے ہوتے ہیں اور آہ ایک یونٹ کے دور پہ آہ کام کرتے ہیں مطلب انٹر کیسے سٹائٹی مزینہ سٹرانگر ڈیپینڈنسون ڈا انویرومیٹ آدھاری وریڈیس ٹائپ اپرین ڈینڈسٹریل سوسائیٹی مطلب اس میں بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں بہت زیادہ ایک دوز سے ساتھ لینک قائم کرتے ہیں کیاں سے دیر ہنٹر گیترین سوسائیٹی پیسٹورل مطلب پیسٹورل سوسائیٹی آہ ایسے سیدارٹ بہت پرانی سوسائیٹی ہے رفلی سیپٹی فائیویرز اگو ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پلانٹ اپنی ایبیلٹی کے مطابق گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں اینیمالز انٹو گروہ انڈ کلٹیویے دیونے پلانٹس اور مطلب جو ویلیج کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ٹوٹلی ویلیج سوسائیٹی سے ریلیٹیڈ ہے اس کے بعد اور تی کلچر سوسائیٹی مطلب یہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ پلانٹس ہوگاتے ہیں لوگ اور کروپس ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے فورجر ریٹ کرتے ہیں لائف سٹاک کمیونٹیز ہوتی ہیں لائف سٹاک ڈیری میلکس ہوتی ہیں مطلب ڈیریز ہوتی ہیں مطلب ایگری کلچر سوسائیٹی مطلب ایگری کلچر سوسائیٹی کیا ہے کہ جس میں ایگری کلچر کا ایریا زیادہ مطلب جہاں زیادہ تر لوگ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں کروپس میں فصلے ہونگانے میں تو ڈیفرنٹ ٹائپس کے وہاں فصلے ہونگاتے ہیں سبزیاں ہونگاتے ہیں فرٹیلائز کرتے ہیں تو یہ کس ہے دیٹ ایگری کلچر سوسائیٹی اس کے بعد انڈسٹریل سوسائیٹی ہے انڈسٹریل سوسائیٹی کیا ہے کہ مطلب اس میں انڈسٹری ایریاز ہوتا ہے وہاں لوگ آہ ورکر کے طور پر کام کرتے ہیں وہاں ان کو روزگار ملتا ہے وہاں آہ مینز ٹیکنالوجی ہوتی ہے اور مشین ہوتی ہیں ایک ایریہ صفیسٹیکیٹڈ ہوتا ہے وہاں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو ہی کین سی دائت ایٹ ایڈیس انڈسٹریل سوسائیٹی اس کے بعد پوسٹ انڈسٹریل سوسائیٹی توسائیٹی دو سوسائیٹی انڈسٹریلائزائیٹی مطلب انڈسٹریل ایریریشن جب آیا تو انڈسٹریل ایریریشن اب کیا ہے انڈسٹریل ایریریشن تو اس میں لوگوں کا رجان بڑا اور ایکانومی کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کے بعد نیکسٹ این ایٹسل